آج کا یہ ہمارا ساتھنا سبق ہے اگر آپ پہلے کے اسباق نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس چینل کے پلیلسٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں یہ خبر کی ہیڈنگ ہے البیت الابیز یطالب بی تحقیق دولی واضح معمق حول منشئی کرونا البیت الابیز وائٹ ہاؤس طالب یطالب مطالبتن کے معنی دیمانڈ جس چیز کا دیمانڈ کریں گے اس پر باداخل کریں گے یطالب بی تحقیق انویسٹیگیشن دولی انٹرنیشنل واضح کے معنی کلیر معمق اندیبت مطلب جو کام گہرائی میں جا کر کیا گیا ہو حول منشئ نشائی انشاء یہ ذرف ہے جس کے معنی آتے ہیں اورجین سورس مطلب کہاں اس کا اصل جائے پیدائش کرونا البیت الابیز یطالب بی تحقیق دولی واضح معمق حول منشئی کرونا تو اردو میں اس کا مطلب تو واضح ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ کرونا کی اورجین کے بارے میں ان کے سورس کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا اس کے بارے میں ایک انٹرنیشنل واضح انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا وائٹ ہاؤس نے اور انگلیش کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا بی تحقیق دولی واضح معمق حول منشئی کرونا انٹو دہ دے انٹو دہ اورجین آف کرونا اس کا ترجمہ ورڈ نیچے ہے البیت الابیز کے معنی وائٹ ہاؤس طالبہ یطالب با مفعالت سے معنی ڈیمانڈ جس چیز کا مطالبہ کریں گے اسے بعد داخل کریں گے حق کا تحقیق کے معنی آتے ہیں تو انویسٹیگیشن اور حق کا تحقیق کے معنی آتے ہیں تو اچیو مطلب کس چیز کو حاصل کرنے کے معنی بھی آتے ہیں واضح ان کے معنی کلیر معمق ان کے معنی آتے ہیں انڈیپت منشئ ان کے معنی آتے ہیں اورجین سورس یہ منشئ ہے میم کے اوپر زبر ہے زرف ہے یہ اورجین کے معنی بھی آتے ہیں اور سورس کے معنی بھی آتے ہیں اعلنت جین ساکین المتحدثت بسم البیت الابیز اليوم انت تحقیق الَّذِي تُجْرِهِ مُنَزَّمَةُ السِّحَتِ الْعَلَمِيَّةِ فِي الصِّينِ حول منشئی کوفید نائنٹین یجیبو ان یکونا واضحا ومعمقا بفقا لی وکالت السحافہ الفرنسیہ اعلنت ایوال ان کے معنی اعلان کرنا المتحدث بسمی یہ متحدث بسم کے معنی آتے ہیں ترجمان سپوکس پرسن چونکہ یہ وومن ہے جس کی ویسے متحدثہ ہو گیا سپوکس وومن ہو جائے گا البیت الابیز انت تحقیق کے معنی انویسٹیگیشن اجراجری تجریح کے معنی اجراجری اجران کے معنی آتے ہیں تو کنڈکٹ منظمت السحال عالمیہ کے معنی وارلڈ ہیلت آرگنائزیشن فی الصین چائنہ منشاہ کے معنی آتے ہیں اوڈجین یجیبو ان یکونا واضحا ومعمقا وفقا اکارڈنگ مطابق لی وکالت السحافہ الفرنسیہ پریس ایجنسیہ فرانس کی ہے تو اس کو انگلیش کے اندر اجرانس فرانس پریسے کہتے ہیں اس کی ویب سائٹ پر اس کا ترجمہ آئیسا ہی لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پریسے یہ اسی کا فرنچ لینگویج ہوئے تو اردو کے اندر اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ جن ساکی جو وائٹ ہاؤس کی ترجمہ انہوں نے آج اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تحقیق انویسٹیگیشن جو ورلڈ ہیلت آرگنیزن چائنہ میں کر رہی ہے کس کے تعلق سے حولہ منشای کرونا کے اورجین اور اس کے سورس کے تعلق سے تو وہ اعلان کیا ہے آج انہوں نے اس پوکس پرست نے وائٹ ہاؤس کے ضروری ہے کہ واضحا و معمقا کہ وہ کلیر ہو اور اس کے گہرائی میں جا کر ڈیپلی ہو ڈیپلی ہو مطلب اس کے بالکل فریش ہو اس بات تو کس نے نقل کیا ہے کس پریس اجنسی نے تو وکالت صحفال فرنسیا نے نقل کیا ہے اب اس عبارت کا انشک اندر ترجمہ ہوگا اکارڈنگ تو اجین فرانس پریسے جین ساکی ای سپوکس ووو مین فور دا وائٹ ہاؤس اناؤنسٹ ٹوڈے اناؤنسٹ ٹوڈے آلانت دیٹ دا انویسٹیگیشن ویجیس کنڈکٹنگ انہ تحقیق اللہ دی تجری ہی منظمت السحہ العالمی بائی دا ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن فی الصینی ان چائنا حول من شاید کوفید نائنٹین انٹو دا آلجن آف کوویڈ نائنٹین یاجیبو ان یکونا واضحا و معمقا مست بی کلیر انڈیبت یاجیبو ان یکونا واضحا و معمقا تو انگلیس عربی کے اندر تو وفقا آخری میں لکھا گیا لیکن انگلیس کے اندر میں نے پہلے لکھ دیا چونکہ عام طور پر انگلیسی کے اندر خبر ایسی ہی بنتی ہے کہ پہلے وہ ذکر کرتے ہیں سورس پھر آگے چلتے ہیں تو میں نے وفقا کر دیا اکارڈنگ ٹو فرینڈ اس کو نیچے بھی کر دیں گے تو پھر بھی صحیح ہے اخیر میں آکے مطلب جین ساکی اس پوکس پرسن آگے پڑھ کے نیچے بول دیں گے اکارڈنگ ٹو اجینڈ فرینڈ پرسن یہ بھی صحیح ہے دونوں طرح سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں یہ نیو وڈز ہیں اعلنہ یعنی نو کے معنی آتے ہیں تو اناؤنس المتحدث بھی اس میں منا آتے ہیں اس پوکس پرسن اگر لیڈی ہو تو المتحدثہ ہو جاگا اجدہ جری کے معنی آتے ہیں تو کنڈکٹ مطلب کوئی چیز کرنا یا ہے کہ اس کو انجام دینا منظمت السحہ العالمیہ ڈبلو اے چو وکالات السحافہ الفرنسی یہ مطلب ایجنسی کا یوز انٹرنیشنل نیوز میں یا اربی غرق اندر بہت یوز ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کو وکالات السحافہ ہوگا اربی کے اندر السحافہ اے ایس پی جس کا شورٹ فرم ہے اے ایس پی انگلیزی کے اندر و بعد اکثر من عام علی زہوری فیروز کورونا فی مدینہ ووہان السینیتی وصل فریق منظمت السحہ العالمیہ فی الیوم الرابع عشر من شہری ینایر قانون سانی الہ ووہان من اجل تحقیقی بشانی مزدری الوبائی لغت دیکھتے ہیں زہر 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 کی ماناتے ہیں تو اپیر کے ماناتے ہیں فیروز کی ماناتے ہیں وائرس وصلہ یسلو کی ماناتے ہیں تو آرائیو تو ریچ کی ماناتے ہیں منظمت السحہ العالمیہ ورلڈ ہلتھ ارگنائزیشن کی ماناتے ہیں ینایر کے ماناتے ہیں جنوری قانون سانی اسیوں کو بولتے ہیں جو سا نام ہے اس کا وہان جگہ کا نام ہے من اجل تحقیق مطلب حق تو انیویسٹیگیت انیویسٹیگیشن کی ماناتے ہیں من اجل یہ علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے بشانی کسی چیز کے تعلق سے ہے یہ حولہ کے ماناتے ہیں مطلب کیسی چیز کے بارے میں کسی چیز کے تعلق سے بشانی مزدر مزدر کی ماناتے ہیں سورس وبا کے ماناتے ہیں وبا اپیڈیمک جس کو بولتے ہیں انگریزی کے اندر تو اردو میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہان شہر میں چائنہ کے وہان شہر میں کرونا وائرس کے ظاہر ہونے کے ایک سال سے زیادہ کے بعد ورلڈ ہیلتھ آگنائزشن کی ٹیم چودہ جنوری کو وہان شہر پہنچی ہے من اجل تحقیق پتہ لگانے کے لیے کس چیز کے پتہ لگانے کے لیے کہ یہ جو وبا جو آئی ہے اس کا سورس کیا ہے اس کا وجود کہاں سے ہوا ہے حاصل میں تو اردو کے اندر اس کا یہ مفہوم ہوا اب انگریزی میں ترجمہ کریں گے وباہ دا اکثر من عامن علی زہوری فیروس کورونا فی مدینہ تی وہان اس سینی پہلے یہاں تک کرتے ہیں مور دین ائیر مور دین ائیر آفٹر دا اپیرنس آفٹر دا اپیرنس آف دا کورونا وائرس ان وہان آف چائنہ یا کہ ان وہان سیٹی آف چائنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان وہان سیٹی آف چائنہ فی مدینہ تی وہان اس سینی ان وہان ان دا سیٹی آف ان وہان سیٹی آف چائنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کہ ان وہان آف چائنہ مطلب چائنہ کے جو ایک شہر وہان وہاں یہ ہو گیا وصلہ فریق المنظمت السحہ العالمی فیل یوم الرابع عشر من شہری نائض الہ وہان من اجل تحقیقی بشانی ان ruined stra pier تو پہلے تر قاتل میں ہم ڈیٹ کا آج کریں گے تاریخ کا ان جنوری ان جنوری پورٹین ان جنوری پورٹین ڈابلو ایچ وں تیم تیم ایوơ ڈابلو ایچ وں vend وصالہ آرائیو ان وحان وحان ہا نا تو انیویسٹیگیٹ تو انیویسٹیگیٹ ہا نا من اجلی تحقیق مطلب چونکہ انیویسٹیشن کے لئے گئے ہی وہ تو تو انیویسٹیگیٹ دا سورس آف اپی ڈیمک بشانی ہا نا بشانی مزدری تو شان کا ترجمہ ضرور نہیں کہ ہم کڑی ہر وقت نہیں ہوتا جہاں موقع محل کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تو یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ شان بشان کا ترجمہ کیا جائے چونکہ اس لئے اس کو یہاں پر ترجمہ نہیں کریں گے تو انیویسٹیگیٹ ڈا سورس آف اپی ڈیمک اس کا انگلیش کے اندر یہ ترجمہ ہوا یہ نیو وڈز ہیں فریق انگل بنے ٹیم ینایر قانون ثانی بھی اس کو بولتے ہیں جنوری کے معنی میں آتے ہیں مزدر انگل کے معنی آتے ہیں سورس وباق کے معنی آتے ہیں اپی ڈیمک کے معنی آتے ہیں وَبَعْدَ اسْبُعَيْنِ مِنَ الْحَجْرِ يَسْتَعِدُّ عَشَرَاتُ الْخُبَرَائِ لِيُطْلِقُ غَدًا تَحْقِيقَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فِيمَا تَجْهَدُ السِّينُ الَلْإِقْنَاعِ بِأَنَّ الْوَبَاءَ لَمْ يَظَهَرَ عَلَى أَرْضِهَا وَأَنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ مِنَ الْخَارِجِ اسبوعن ویک کے معنی آتے ہیں حجر حجر کے معنی آتے ہیں کورنٹین اس کو الحجر السحی بولتے ہیں لیکن چونکہ شورٹ میں صرف حجر بھی لکھ دیتے ہیں حجر السحی يَسْتَعِدُّ يَسْتَعِدُّ تُوپیر پیر تیاری کرنا عشراتن کے معنی آتے ہیں دزن انگلیس کے اندر عربی کے اندر دزن ہوتا ہے عربی کے اندر عشرات ہوتا ہے اور اردو کے اندر درجنوں بولتے ہیں خبیرن خوبرہ کے معنی آتے ہیں ایکسپرٹ اتلقائیٹلو کے معنی آتے ہیں غدن کے معنی آتے ہیں تحقیق کے معنی آتے ہیں انویسٹیگیجن اردو کی معنی آتا ہے جہادہ یا جہادہ جہادہ جہود کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا مطلب پوری طاقت جھوک دینا کس چیز کے لیے اسین چائنہ اقناہ کے معنی آتے ہیں مطلب کس اپنی بات کو منوال لینا یا رئی کس چیز کو منوال لینا کوشش کرنا وبا اپیڈیمک ارز ان کے معنی آتے ہیں جا معنی آنا کم ٹو کم خارج معنی آؤٹسائیڈ اردو کے اندر اس کا مفہومی ہوگا کہ پہلے لوگ گئے تو پندرہ روز و بعد اس سبوائنی دو دو ہفتہ وہ کورنٹین کے اندر ہیں تو دو ہفتہ کورنٹین گزارنے کے بعد یستعدو عشرات الخبر تو درجانوں ایکسپرٹ جو ہیں وہ اب تیاری کر رہے ہیں کس بات کی لیو طریقہ تاکہ وہ لانچ کرے غدا ٹومورو کل تحقیق اہم اپنا اپنی انیویسٹیگیشن لانچ کرے مطلب اب شروع کرے علال ارضی گرانڈ پر مطلب زمین پر مطلب گھم گھم کے فیما تجہدو تو یہ تو ایکسپرٹ کر رہے ہیں لیکن چائنہ کیا کر رہا ہے فیما تجہدو جبکہ چائنہ تجہدو سینو چائنہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے پڑی زور لگا رہا ہے للعقنائی اس بات کو منوانے کے لئے کہ وبا اس کی زمین پر اس کے گرانڈ پر یا ہے کہ اس کے یہاں ظاہر نہیں ہوا مطلب اس کا وجود اس کے یہاں نہیں ہوا ہے کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ ان حروب بما جا ہوا سکتا ہے کہ وہ آؤٹ سائیڈ سے ا familambdoor فرم کا مانوانا ہی رہا ہے کہ وبا اس کے یہاں ظہور نہیں ہوا ہے اس کا وجود اس کے زمین پر نہیں ہوا ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے ہاں کا جادہ رہا سے آیا ہو باہر سے آیا ہو اردو اندر اس کا مفہوم ہوا انگلیس کا اندر ترجمہ کریں گے بعد اسبوعین من الحجری آفٹر ٹو ویکس آف کورنٹین و بعد اسبوعین من الحجری آفٹر ٹو ویکس آف کورنٹین ڈزنس آف ایکسپارٹس يستعد اچراد الخبراء ڈزنس آف ایکسپارٹس آر پریپیرنگ یستعد دو لانچ لیتلقو دیر انیویسٹیگیشن تحقیقهم غدن تمورو الارضی on the ground فیما while china is striving to convince that the epidemic did not appear on its earth فیما تجہد السینو الیل اقنائی بی ان الوابا لم یزر حلا ارضی ہے while china is striving to convince that the epidemic did not appear on its earth and that وان نو and that it may have come from outside ربما جاء من الخارجی انشکہ اندر اس کا ترجمہ یہ ہوا ایک مردہ پھر دیکھتے ہیں وابعد اسبوعین من الحجر یستعد عشرات الخبراء لیطلقو غدن تحقیقهم على الارضی فیما تجہد السینو الیل اقنائی بی ان الوابا لم یزرع على ارضی ہے وانه ربما جاء من الخارجی after two weeks of quarantine dozens of experts are preparing to launch their investigation on the ground tomorrow while china is striving to convince that the epidemic did not appear on its earth and that it may have come from outside یہ نیو ورڈس ہے الحجر الحجر السحی کی معناتے ہیں quarantine استعدہ یا استعدہ کی معناتے ہیں to prepare تیاری کرنا عشرات dozens اطلق 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 to launch الارض earth ground جہاد یا جہد جہد یا جہد یا جہد کوشش کرنا اقنائن کی معناتے ہیں convince اور خارج ایک لفظ جس کے معناتے ہیں outside کے جس کے معناتے ہیں